سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نے تیار کر رکھا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی کشمیر میں جو ظلم کا سلسلہ نریندر موڈی نے بی جی پی گورنمنٹ نے انڈین اسٹابنشمنٹ نے ان کی آرمی نے شروع کر رکھا ہے اس کے بارے میں یہ آرٹیکل تری سیونٹی کے بارے میں اتنی فخریہ پیشکش کے طور پر بات کر لینا اور اسنا آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر لینا اور اس چیز کو جو کہ ظلم ہے بربریت ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا بہترین کام یہ ہماری بہت بڑی اچیوپمنٹ ہے اتنی ڈیٹائی کے زون میں یہ نریندر موڈی یا بی جی پی گورنمنٹ یا انڈیا کیسے چلا جاتا ہے کہ ظلم کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے وہاں پہ کس طرح نہتے کشمیروں پر ظلم کیا جارہا ہے ان کو حق کے خدرادیت نہیں دیا جارہا یعنی ان کو یہ حق نہیں دیا جارہا کہ وہ خود بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ان پر بقاعدہ یہ لوگ مسلط ہیں کابز ہیں اور وہاں پہ ظلم یا زیادتی ہو گئی جو انہوں نے غیر پارلیمانی ڈسین لیا غیر آئینی ڈسین لیا اپنے آئین کا مزاک اڑایا تمسکر اڑایا اس کو اتنے فقریہ طور پر پیش کیا جانا اور اس سے زیادہ ناظرین مجھے دکھ امریکہ پر یہ سپر پاور جو خود کو کہلواتا ہے ڈانلڈ ٹرامپ نے جس نے اس کا انٹرڈکشن کروایا اس کو وارم ویلکم کیا نریندر موڈی کو ایک ظالم کا اس طرح وارم ویلکم بنتا ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ابھی بیماری بہت سی ایکسپیکٹیشن جڑی ہوئی ہیں کہ ٹرامپ سے وزیراعظم صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ظاہری بات ہے وزیراعظم صاحب وہاں پر ایشو ہائیلائٹ کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب اس ملاقات میں سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا جو وہاں کی اسٹابلشمنٹ ہے یا وہاں کی جو گورمنٹ ہے یا وہاں کے جو لوگ ہے یا امریکہ ہے ڈانل ٹرامپ ہے ان کی جو پولیسیز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا وہ اس چیز کو محسوس کرے گی اگر وہ محسوس کر رہے ہیں تو کیا اتنی عزت دینا نریندر موڈی کو جو کہ گجرات کا کساب تو ہے ہی ساست کشمیر کا ابھی کساب ہے کیا اتنی عزت دینا بنتا ہے اس کساب نما کردار کو یہ بہت بڑا سوال ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ شاید شاید سوری ٹو سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے سینے میں نہ دل رہ گیا ہے اور نہ زمیر نام کے جو لفظ ہے اسے وہ واقف ہیں اس کی ڈیفینیشن پر پورے اتر پر ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس طرح وام ویلکم نریندر موڈی کا اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی اور ملک کے مملکت کے سربرا جو ہیں ان کو اس طرح بلا کر اس طرح کمیونٹی کے ساتھ خطاب کے لیے بلایا گیا یہ بھی بہت بڑا ایک سوال یا نشان ہے اچھا جی پاکستان پر حملہ کا کہیں اندیا تو نہیں دی دیا نریندر موڈی نے یہ بھی سوال گردش کرے تمام سوالات کا جب وال ہے مہمانوں کے کوٹ میں پھینکوں گی تعرف کروا دیتی ہوں مہمانوں سے آپ کا جنرل ریٹائیڈ نائم خالد دیلوڈی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سر وام ویلکم ان دی پروگرام مونیب قادر میرے ساتھ لاغ شوڑی میں موجود ہیں مونیب آپ کا بھی بہت شکریہ اور رامش کمار صاحب بھی ہماری صاحب موجود ہیں کمار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پہلا سوال میں پوچھوں گی جی جنرل صاحب آپ سے مجھے یہ بتائیے گا سر کہ بہت سے لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ نیریندر موڈی جو ہے اس کے لیے امریکہ کے دل میں اتنی عزت اتنا لگاؤ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ریگارڈز کو دیا جا رہا ہے کیوں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا مفاد کے لیے بس ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے کوئی ظالم ہو کوئی قصاب ہو ماں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ان کا خون بہا رہا ہے یعنی کوئی چیز بھی ان پر اثر نہیں کر رہی انٹرنیشنل کمیونٹی پر صرف مفادت وہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر شاید ان کو آواز نہیں جاری میرے پینل سے بھی پتہ چلا جی منی میں آپ سے یہ سوال اگر پوچھنا چاہوں جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کافی لوگوں نے آج کل سے سوشل میڈیا پر بھی پیار رہا ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومسی کا امتحان ہے میں اس بات سے بالکل بالکل اگری نہیں کرتا کیونکہ آپ اگر یہ دیکھئے تو یہ صرف پاکستانی پوری دنیا کا امتحان ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا امتحان ہے یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہے کہ آپ میں کوئی انسانیت رہ بھی گیا یا نہیں کیونکہ دیکھیں پاکستانی حکومت جہاں تک کنسرنڈ ہے یا ایون جو پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی ہے ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر اس وقت انسانی حقوق کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر دنیا کی اٹینشن آئے اس کے اوپر ہر کوئی غور کرے لیکن اگر اس وقت امریکن صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ان کو اس وقت یہ اگر سوچ پڑی بھی ہے کہ میں اگلے الیکشن میں جیت پاؤں گا یا نہیں کیا جو انڈین ووٹرز ہیں جو وہ ڈائیسپورا ہے ادھر کی وہ میلی ووٹ کرے گی یا نہیں یا ہیوسٹن سے جو آئل ان گیس پروڈیوس ہوتا ہے اس کے انڈیا فورت لاجسٹ بی بی سی کے مطابق خریدار ہیں تو کیا ہمارے تجارتی تعلقات رہیں گے یا نہیں ایک تو ڈانلڈ ٹرمپ نے ستائیس جون کو اسی سال دوہزار انیس میں ٹویٹ کیا تھا کہ موڈی گاورمنٹ جو ہے اور موڈی کا نام لے کر ٹویٹ کیا تھا وہ انفیر ٹریڈ پیکٹسز استعمال کرتی ہے تو میرے خیال سے کہ یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی طرح سے بھی ایک اچھی انویسمنٹ نہیں ہے کیونکہ جو ہیومن رائٹس کا پرچم امریکہ لہراتا ہے اس امیج کو بھی بہت ڈیمیج کیا جا سکتا ہے اور وہی جو میں نے کہا ہے میں کیا کہوں گا ٹرمپ نے کہا ہے کہ موڈی is not a reliable trading partner یہ انہی کے اپنے الفاظ ہیں جون میں اس سال تو میرے خیال سے کہ یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے جہاں تک ٹرمپ صاحب کا سوال ہے لیکن اب دیکھیں اتنی زیادہ ٹرمپ سے بھی امیدیں جوڑنا وہ بھی تھوڑا انریلسٹک ہو جاتا ہے کیونکہ اسی وقت امپیچمنٹ کی کالز کی جا رہی ہیں ٹرمپ کے خلاف کے وہ یوکرین کی گارمنٹ کے ساتھ فون کال پر رابطہ کر رہے تھے کہ جو میرے رائیولز ہیں الیکشن میں جو بیٹن وغیرہ ان کے بارے میں مجھے کوئی کامپرمائزنگ انفرمیشن دو اب یہ تو الیکشن کیمپیننگ رولز کے ہی بہت خلاف جاتا ہے تو اس وقت اگر میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جیت اور ہار کا سوال نہیں ہے تو پوری دنیا کے لیے جیت اور ہار کا سوال ہے اور لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں جی ریزیلوشن پاس کروائی جائے ریزیلوشن پاس ہو سکتی ہے انٹرنیشن کوڈ آف جسٹس سے ججمنٹ لی جائے ججمنٹس اور ریزیلوشن تو پہلی موجود ہیں 1993 کے اندر سکیورٹی کاؤنسل نے ریزیلوشن دی تھی بلکہ 11 سکیورٹی کاؤنسل ریزیلوشن جو کشمیر کے اپنے اس کے علاوہ سکیورٹی کاؤنسل کی جنرل ریزیلوشنز ہیں جیسے 497 اس میں پوری دنیا کے اوپر یہ ایک obligation ڈالی گئی ہے کہ کہیں بھی اگر انیکسیشن ہو یا ایتنک لینزنگ ہو جو یا جینوسائیڈ ہو رہا ہو جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس دان کا lockdown تو وہاں پوری دنیا نے ایکٹ اپون کرنا ہے انہوں نے ایکشن لینا ہے انہوں نے سینکشنز لگانے ہے تو بلکہ ہمارے پاس تو اس وقت سکیورٹی کاؤنسل ریزیلوشنز موجود ہیں انٹرنیشن کوڈ آف جسٹس کی ججمن بھی ہے 2004 کی اس میں ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ obligation ہے کہ انہوں نے انیکسیشن وغیرہ کئی ہو رہا ہو اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور اگر نہیں لیتے تو میں یہاں ایک لیگل ایک قانونی پر چیزی بتاتا چلوں article 94 ہے یون چارٹر کا وہ اس بات کا حق دیتا ہے آپ سکیورٹی کاؤنسل میں انفرسمنٹ ایکشنل آ سکتے ہو پاکستان کے پاس تو اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا کشمیریوں کشمیریوں کے پاس اس وقت اتنے لیگل رائٹس ہیں بس اب ان کو انفرس کروانے کی دیر ہے اور 27 سبتمبر کو جو جنرل سیمبلی میں اب عمران خان صاحب خطاب کریں گے میں صرف اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے کہیں نہ کہیں آوازیں گونجیں دنیا بھر میں اور آج بھی لنسی گرہم کے ساتھ ملاقات کی خبریں آئی ہیں جو وہاں کے لاؤ میکرز ہیں یا چک شومر اس طرح کے انفرنشل لوگ ہیں امریکہ میں برنی سینڈرز وہ انہوں نے کہا ہے جو ہاوڈی روڈی والا پورا ایک ایناطک کل رچایا گیا ہے وہ بہت ایک شرمناک بات ہے یہ تو ایک فیشسٹ گارمنٹ اور نازی گارمنٹ کو سپورٹ کرنے والی بات ہے اس سے تو امریکہ کی جو ہاں سے انٹریکٹرز ہیں وہ بھی شرمندہ ہوئے ہیں ان کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے اس کے اوپے ٹھیک ہے جی اچھا جی جنرل صاحب نے میں جوائن کیا جنرل صاحب اب کوئی آواز اگر آ رہی یا آپ کو پہلے آواز نہیں جاری تھی کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو آپ بہت سے لوگ اس سے بہت سے امیدیں جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اچیف کیا کیا جی جی میں آپ سے پوچھنے اچھا رہی ہوں کہ ٹرمپ اور خان صاحب کی ملاقات اور دورے کے حوالے سے بہت سے لوگ کی ایکسپیکٹیشنز جوڑ رکھی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بتائیے گا کہ خطاب بھی میٹر کرتا ہوگا جا کے ملاقات نے کرنا ہے بھی میٹر کرتا ہوگا دورہ بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہوگا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیس کو کیسے وہاں پہ پریزنٹ کیا اور ریزلٹس بہت میٹر کرتے ہیں نتائج کے ہم نے کیا پایا اچیفمنٹ کیا ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ تقریروں سے تبدیل نہیں ہوتے وہ ملاقاتوں سے تبدیل نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اپنا سٹانس چینج نہ کریں اب کشمیر کے سلسلے میں ہم اپنا سٹانس بلکل چینج نہیں کر سکتے جو چین کے جو آپ نے دیکھا جب وزیراعظم موجود تھے فورم کانسل آف فورن پالیسی پالیسی والے فورن ریلیشنز والے فورم پہ وہ انہوں نے کلیر کہا کہ ہمارے خصوصی تعلقات چین کے ساتھ ہم وہ اپنا بیانیاں چینج نہیں کر سکتے تو یہ ایکسپیکٹ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں جو پریٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے ناظرین میں بھی ہوں گے آپ اچھی طرح جانتی ہیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بڑے ملک کے جو پلانز ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکے کسی بھی رائے اہمہ سے یا مختلف پریشر ڈال کر ایسا نہیں ہوتا جب ہندوستان امریکہ ریشیا چائنہ جیسے ملک اپنا کوئی پلان مناتے ہیں تو وہ اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں چاہے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اگر آپ برما جیسے کمزور ملک کو نہیں ان کا رویہ تبدیل کر سکے رہنگے مسلمانوں کے متعلق تو آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کے بارے میں جب سوال ہوا ہے ٹرامپ سے کشمیر کی ہیومن وائلیشنز کا کیا جواب دی انہوں نے کہ ہم تو چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسی خرابی نہ ہو سب کو انہوں نے ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا تو بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ٹرامپ مودی کا دوست ہے اور اس نے برملائز کا اظہار کیا اور مودی نے جو بات وہاں پر کہی ہے ٹرامپ کی موجودگی میں کہ ہم جنگ کریں گے ان ملکوں کے ساتھ جہاں سے ٹرزم ہوتا ہے تو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے کچھ نہیں ہونے والا خالیات واپس آئیں گے مجھ سے لکھو آ لیں آپ رامش کمر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا خالیات واپس آئیں گے یا ہمیں امید رکھنی چاہیے اور جنگ کا اعلان واقعی کیا کر دی ہے دیکھیں مایوسی تو کفر ہے مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے سبتر سالوں سے ہم امریکہ کے ساتھ رہے امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتا ہے میں نے ماضی میں بھی ان چیزوں کے اوپر لکھا بھی ہے کہ امریکہ کے انٹریسٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ زیادہ ہیں اور اس ورے سے ہمیں جو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہیے ہم چائنہ کے ساتھ سی پیکٹ میں تھوڑا بڑے ہیں مگر وہاں پہ بھی ہمارے اچھے اچھے ریلیشن اتنے نہیں ہیں چائنہ نے ابھی ہمیں جو ساتھ دیا وہ اپنے لداک کے انٹریسٹ کی وجہ سے دیا کیونکہ اس کا بھی وہاں پہ انٹریسٹ ہے مگر میں آپ نے سعودی اور یوے ای کا جو دیکھا چاند سکے وہ کس طریقے سے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یمن کے معاملے میں جو ہے وہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو اب کم سے کم نہیں ہم اور کسی کو ڈبل گیم میں ہم کسی کے ساتھ نہیں کرے نہیں وہ ملک ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرے ٹرمپ سے ہم اگر اچھی کے امید رکھیں کہ وہ بھارت کو چھوڑ کے جس کے ساتھ اس کے اسٹریجک بھی بزنیس بھی ہر چیز کے جوہ وہ لنک زیادہ ہو اور اگر آج ٹرمپ کو اگر الیکشن جیتنی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو بھارت جتوائے گا کیونکہ آج جتنی کمیونٹی امریکہ میں پاکستان کی رہتی ہے اسے دس گناہ دو کمیونٹی انڈیا کی رہتی ہے وہاں پہ ہندو کمیونٹی ہو اچھا مسلمان کمیونٹی ہو انڈیا نے ہندو ہے یا مسلمان ہے وہ کم سے کم اس حوالے سے سوچتا ہے پاکستانی ہے وہ اس حوالے سے سوچتا ہے کیونکہ امریکہ میں جانے کے بعد ریلیجس جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کنٹریز کے مفادات زیادہ آگے چلے جاتے ہیں میں آج بھی سمجھ رہا ہوں آج بھی جو مسلم کمیونٹی جو ہے بائیس کروڑ بائیس کروڑ جو کمیونٹی جو آج بھی انڈیا میں رہ رہی ہے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ آج کشمیر کے اسٹینٹس کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے یہ ہماری بھول ہے یہ ہماری بھول ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ بھارت کے اندر جو مسلم کمیونٹی رہتی ہے وہ یہاں کی مسلم کمیونٹی سے بھی خوش ہے تو ہر جو بندہ جس ملک کے اندر رہتا ہے وہ وہاں سے پیار کرتا ہے رہی بات کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی ریلیجن کے اندر اجازت نہیں ہے مگر وہ ان کو دیکھنے میں نہیں آیا مگر آج مجھے جو سب سے زیادہ جو دکھ ہوا ہے وہ ایک چیز کے اوپر ہوا ہے دیکھیں ٹیررزم ہر ملک کے اندر میں نے دیکھا ہے کس کس ملکوں کی بات کروں بہت سارے ملکوں میں دیکھا ہے ٹیررزم مگر اس کو آپ کسی ریلیجن سے ریلیٹ کرنا جو ٹرمپ نے آج بات کی کہ بھائی اسلامی ٹیررزم what is this اسلامی تو آخری پیغمبر نے تو اس کو تو خدا نے خدر رحمت العالمین کا یقی لکب دیا تھا اور کسی نے رب نے دیا تھا نا وہ تو ایک ایسے بند تھے جو دشمنوں کو معاف کرتے تھے تو اسلام کو یہ ایسے بات کرنا یا کسی ٹائم کانسا بات کر دیتے ہیں ہندو توہ بھائی ہندو توہ ہندوزم کچھ نہیں ہے ہندوزم ہو اسلام ہو پاک قرآن شریف ہو بائبل ہو سارے انسان ذات سے محبت کرنا سکھاتے ہیں سارے انسانت کا درس دیتے ہیں سارے کسی کو دکھ میں دیکھ کے اس کو دکھ سے دور کرنا سکھاتے ہیں مگر ایسا کوئی مذہب نہیں ہے وہ یہ مذہب سکھاتا ہوں کہ بھائی اس کو بھک بھی دو اور اس کو آب باہر نکالنے نہیں دو سب سے پہلے تو سب انسان ہیں ہم اس میں بھی آتا ہے آج یار اتنی بڑی اسٹیرمنٹ کے بعد ابھی تک کسی اسلامیک کانٹری کی اسلامیک کانٹری کی اتنی اسٹیرمنٹ نہیں آئی ہے کہ بھائی اس نے اسلامیک ٹیررزم کے حوالے سے کیوں بات کی ہے کہنا چاہیے تھا اسلام کیا اسلام تو بیس امن کا درس دیتا ہے یہ بھی جو میسیدیا وہ غلط ہے آپ کبھی بھی آپ ٹیررزم کو کبھی کسی مذہب سے لنک نہیں کہا سکتے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوبیا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کسی ایک پٹیکلر مذہب کے ٹوورڈز یا اس کے کسی بھی ریلیجیس گروپ کے ٹوورڈز جس طرح اس وقت کشمیر کے اندر بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو مودیکار ہے یا اسام میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ اسلاموفوبیا ہے وہ ان لوگوں کا اسلاموفوبیا ہے جو ان کی رس ایس آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق یہ ایتنک کلینزنگ کی جا رہی ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے یا ٹرمپ کی جانب سے کوئی پاکستان کو وارننگ ہے یا یہ کوئی جنگ جو بات ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھئے پاکستان تو ایلائے رہا ہے سالوں سے آج امنان خان صاحب نے اس دبائے میں بات کی یہ ستر ہزار لوگ کی تو جانے پاکستان میں گئیں تو اگر وہ ٹررزم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹررزم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کو کیسے کر رہے ہیں ہوئی نہیں سکتا پاکستان تو ایلائے بلکہ بھارت سے زیادہ پاکستان اس ساتھ دی ہے تو دنیا کو اس ریالیٹی کے ٹوورڈز جاگنا پڑے گا اور رہی بات موڈی کی دیکھئے نائنٹین تھرٹی نائن میں بالکل اسی طرح سے ایک ریلی ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہزاروں ہاں لوگ آئے تھے نادزیز کی ریلی ہوئی تھی نیو یورک میں میڈیسن گارڈن سکوئے میں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا جنگ چھڑی تھی نا اسی امریکہ نے نادزیز کے خلاف قدم اٹھایا تھا نا وہ کھڑے ہوئے تھے نا تو آہستہ آہستہ احساس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کوئی جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایک رات و رات ہی ریزولوشنز پاس ہو جائیں گی یا ایکشن ہو جائے گا موڈی گارمنٹ کے خلاف کل جو اتنے زیادہ احتجاج ہوا ہے آپ یہ دیکھیں ہوسٹن میں کشمیریوں نے کیا سکھوں نے کیا یہاں تک کہ امریکوں نے کیا وہاں جی ہون رائٹس ایڈوکیٹ ہے انڈین اوریجن کا ہون رائٹس ایڈوکیٹ ہے اس نے کہا کہ بل گیٹس کی فاؤنڈیشن اوارڈ دے رہی ہے موڈی کو جو کہ ایک شرمناک بات ہے کیوں کیونکہ انہوں نے ٹائلٹ بنائے تو اگر آپ ایک روم کے اندر ٹائلٹ بنا رہے ہو اور دوسرے روم میں ٹارچر سیلز بنا رہے ہو تو آپ کو سراحہ کیسے جا سکتا ہے یہ بہت بڑا انٹرنیشنل کرائم ہے تو آہستہ آہستہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی حکومت آواز اٹھا رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہی ہے ایک وہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ یہی ورلڈ لیڈرز یہی ڈانلڈ ٹرمپ وغیرہ اپنے آپ کو موڈی سے وابستہ کرتے ہیں شرمندہ ہوں گے ہم نے وہ مقام لانا ہے اس کے اوپر ورک کرنے ہیں یہ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں ہونڈ رائٹس کاؤنسل کے اندر پاکستان نے کیا کیا میں بتاتا ہوں او ایچ سی ایچ آر کی جانسی لیڈر ہے میشیل بیشلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو الیگل سچویشن ہے انڈیا نے جو انڈیا ناکیپائٹ کشمیر میں کیوئی ہے وہ ختم کیجئے جو یہ پیلٹ گن فائر کیا جا رہا ہے جو ادھر لوگ ڈاؤن کیا ہے ختم کریں یہ اسی جنیوہ کی ہونڈ رائٹس کاؤنسل میں کہا گیا ادھر ہی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اتنے سائے ممالک کی طرف سے اور ادھر سب سے بڑھ کے شاہ محمود قریشی صاحب ریزولوشنز کو ابھی سائٹ پر رکھئے شاہ محمود قریشی صاحب نے ساری دنیا کے سامنے اور ادھر بھارتی ہیں نمائندے بھی تھے سب کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ جو اس اقبوزہ کشمین میں بھارت گا رہا ہے وہ بہت ہی غیر قانونی اور بلکہ ہر سٹینڈرٹ کے ہر سٹینڈرٹ کے مطابق ایک بہت ہی ایمورل حرکت ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی میں جنرل صاحب آپ کے دوبارہ آنا چاہوں گی اب دوبارہ ملاقات میں سالسی کی پیشکش کر دی ہے ٹرمپ نے مرے سمجھ نہیں آتی کہ سالسی کی پیشکش پہلے بھی کی گئی کہ پاکستان بھارت کے درمیان یہ مسئلہ اس کو حل کروانے کے لئے ہم سالسی کا کردار ادا کریں گے ارے یہ میڈیئٹر کا کردار کیا ادا کریں گے جنرل صاحب ان کو سمجھ نہیں آ رہی جس موڈی کے سر پہ عزت کے سیرے سے جائے جا رہے ہیں اس موڈی سے پوچھیں نا سیدھے سیدھے بات کریں کہ تم کیا ظلم چلا رہے ہو وہاں پہ کیوں چلا رہے ہو وہاں پہ بات یہ کرنے سے تھی کیا واقعی سپر پاور امریکہ بات نہیں کر سکتا دیکھیں سالسی تو ہمیشہ صرف اس فرد کی یا اس ملک کی قبول کی جاتی ہے جو نیوٹرل ہو جب ہمیں معلوم ہے اور جیسے بھائی نے بھی کہا کہ ان کے سٹریجک تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ تو بہت بے وکوفی ہوگی ہم نے سالسی کوئی ایسی ابانی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ سالسی کی بات کرتے ہیں اگر سالسی پاکستان نے کروانی ہے تو اس میں امریکہ کے ساتھ چین بھی شامل ہونا چاہیے کوئی ترکی جیسا ایران جیسا ایسے ایران تو خیر نہیں ہو سکتا ترکی ہو سکتا ہے اور کوئی ملیشیا ایسا ملک ہو سکتا ہے جس کو ہندوستان بھی مان لے تو ایسے موالک جن پر آپ کو بھی یقین ہو ہندوستان کو بھی یقین ہو تب تو ہوتا پہلی بات تو وہ سالسی پر آئی نہیں رہے اس لئے ایسی بات سالسی ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ دونوں سائیڈیں متفق نہ ہو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا وہ اس سلسلے میں ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں بھی چونکہ ان کا ابھی الیکشن آنے والا ہے انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے اس لئے وہ ایسی بات کر رہے ہیں مودی کے سلسلے میں بھی یہی باتیں بہت ہوتی تھی کہ وہ الیکشن ہے اس لئے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے وہ حملے کی بات کر رہا ہے نہیں ہوگا یہ ہے وہ ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا روئیہ کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ روئیوں کو بھاپ کر پہلے سے پیش بندی کرنا بہت بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ جب سر پر آن پڑے تو پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے پھریں جیسے میرے بھائی نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس بلوگ کو جوائن کرنا ہے آپ نے کوشش کر دیکھی دونوں میں پاؤں دھرنے کی کشکیوں میں نہیں رکھا جا رہا مشکل ہو رہا ہے میں مانتا ہوں سپر پاور ہے اور ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بگاڑھنے نہیں چاہیے اور تعلقات کی بہت جہتیں ہوتی ہیں ہم کسی نہ کسی جہت پر ان کے ساتھ تعلقات رکھیں اور کوئی چلاتے رہیں تعلیم حاصل کرتے رہیں ہمارے لوگ وہاں نوکریاں کرتے ہیں کرتے رہیں اور کوئی اگر تجارت ہو سکتی ہے کرتے رہیں لیکن جب بات آتی ہے جس میں مفاد آمنے سامنے ہو جائیں چین اور امریکہ کے تو پھر ہمیں کلیرلی فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب امریکہ کہے کہ آپ سی پیک سلو کر دیں ہم انویسمنٹ کراتے ہیں سعودی عرب سے یا ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ وہ بات مان لیں جب آئی ایم ایف کہے کہ ہمیں چین کے ساتھ اپنے جو آپ کے موہدیں ہیں وہ دکھائیے تب ہم آپ کو پیسے دیں گے تو ہم مان جائیں ایسے تو نہیں ہوتا آپ کو انہیں اگر کسی کے ساتھ دوستی کی ہے اور ایسا دوست جو کہ ہر وقت آپ کے کام آیا ہے اس کو پھر آپ دھگا تو نہ دیں اس کے ساتھ یہ کام تو نہ کریں اس کے جو ٹرسٹ ہے اس کو تو نہ توڑیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک سالڈ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جو بلوک ہے چین سینٹریلیشن کنٹریز ٹرکی ایران رشیا یہ ہمارا نیچرل بلوک بنتا ہے اس سے ہمیں جلد از جلد اس کو مربوط کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارے پر آفتیں ٹوٹیں جو کہ نظر آ رہا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ ایک قسم کا اعلان جنگ مودی نے تو کر دی ہے اب وہ اپنی مرضی کے ٹائم پر کرے گا آپ کو باقی لوگ سارا ایکشن سے روکتے رہیں گے نا بھائی نا یہ کام نہ کرنا تمہیں اچھے لوگ اچھے بچے یہ کام نہیں کرتے جب وہ اپنے رافیل تیارے لے لے گا جب ایس فور ہنڈر لے لے گا چھے مینے ایک سال کی بات ہے اتنے میں وہ حضم کرنے کی کوشش کرے گا کشمیر کو اس کے بعد آپ کے کشمیر پر حملہ آور ہوگا پھر ٹرمپ کہے گا جب وہ خدا نہ خاطر کبضہ شبضہ کر لیں چھوٹے موٹے علاقے پہ ٹرمپ کہے گا آئیں جی میں آپ کی اربیٹریشن کراتا ہوں اور وہ مان جائیں گے یہ پورا منصوبہ ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کوئی نظر نہیں آرہا تو پھر کیا کیا جاتا ہے اچھا رامش کمار صاحب آپ چونکہ ایک سینئر سیاستدان ہے آپ زیادہ اس بارے میں بہتر بتا سکیں گے کہ آخر یہ جو آرٹیکل ریموو ہوا کشمیر میں جو ہوا وہ جو غیر آئینی سیکھ سیچویشن سامنے آئی جو اس کا بھارت میں بھی جو سمجھ بودھ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑا اس کا مزاک بھی بڑھایا اس پر تنقید بھی کی بڑا گم و غصے کا اظہار بھی کیا کیا یہ فیصلہ امریکہ کو کانفیڈنس میں رکھے بغیر کیا کیا اور ابھی جسنا جنگ کا اندیا دینا کیا ڈانلڈ ٹرم کی مرضی کے بغیر امریکہ کی مرضی کے بغیر یا امریکہ بھی سمارٹ پلے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک جانب سالیسی کی پیشکش کرتے ہیں اور ساتھ ہی نریندر موڈی کو بھی ہوا دیتا ہے کہ ہاں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں یہ پیچھے ہو کیا رہا ہے یہ سازش کیا رہی ہے اس کا جواب میں آپ سے لوں گی رائٹ افر دس بریک لیکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اقبر خان مہمانوں کا دوبارہ تعرف کروا دوں ہم احسد موجود ہیں جنرل اٹائیڈ نائم خالد لودی صاحب اور ڈاکٹر رامیش کمار صاحب اور لاہور سٹوڈیو میں میں احسد موجود ہیں منیب قادر آپ تمام مہمانوں کا دوبارہ سے وارم ویلکم رامیش کمار صاحب آپ سے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا ناظرین کے لئے ذرا دوبارہ دہرا دیتی ہوں آپ کو تو یاد ہوگا کہ جی امریکہ جو یہ کیا پیچھے ہیں کہتے ہیں کہ اندر کھاتے کیا سازشیں کر رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم بار بار میڈییٹر کی کردار کی ہمیں آپشن دے دیتا ہے اور ساتھ ہی نیریندر موڈی کی آرتیاں اتارتا ہے بلا کے کہ اس کو ایسے عزت دیتا ہے عزت کے سیرے اس کے سر پہ باندے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی کار نام انجام دے رہا ہے وہ کشمیر میں یہ کیا چاہ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم کیا چاہ رہے ہیں امریکہ کیا چاہ رہے ہیں آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزمائے جاتا اگر آپ ماضی کی گلف فار میں چلی جائیں تو اس کے بھی کون کون تھے جس نے گلف فار لگائی تھی اور آج پھر سعودی کے اندر جب تیل حملے جب ہوئے تو ڈاریکٹ ایران کے اوپر الزام لگایا مگر سعودی نے آج تک نہیں کہا کہ بھئی ایران نے یہ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ گلف فار کا ماضی میں جب ہوئی تھی تب بھی سارے لوگ عربوں کے ڈالر بھی وہاں پہ جمع ہوئے تھے تیل کے بڑے کانٹیکٹ بھی امریکہ میں ہوئے تھے اور اپنا ہتھیار بھی وہاں سے لیے گیا یہ اس طرح سے سپر پاور بنے رشا کو توڑنا تھا تو کس طریقے سے انہوں نے کر دیا عراق اور صدام حسین کو یوز کرنا تھا کس طریقے سے کر دیا پھر کس طریقے سے ختم بھی کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے انٹریسٹ دیکھنے چاہیے کہ ہمارے ملک کی انٹریسٹ کیا ہے آج سے پانچ چھ دن کے بعد آ رہا ہے پڑوسوں کا عالمی دن پڑوسوں کا قومی دن امریکہ نے آج سے اتنا عرصہ پہلے جاکہ اس نے پڑوسوں کی اہمیت کے اوپر بات کی تھی مگر آج اگر ہم پڑوس میں چلے جائیں تو افغانستان ہو چاہے ایران جو ہم میں سب سے پہلے پاکستان کو ایکسپٹ کرنے والا ہے آج بھی کھڑا ہے مگر ہم ایران کے ساتھ بھی مکمل نہیں ہیں ہم افغانستان کے ساتھ چالیس لاگ ریفیجی ان کے برداشت کرنے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی ہم مکمل ہیں تو اور چائنا چائنا نے سیپیک کے اندر تو ہمیں میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ جو ہماری ستر سالوں کا جو تسلسل جو چل رہا ہے پالیسیز کا ان پالیسیز کو ابھی ایک طرف درست سمت میں جانا چاہیے درست سمت میں جانے کے لیے ہمیں بولڈ اور بلنٹ ڈیسیشن کرنے پڑیں گے بولڈ اور بلنٹ ڈیسیشن ہم نے نہیں کیا تو اس طریقے سے ہم یوز ہوتے جائیں گے کوئی ملک ہمارے اوپر اعتبار نہیں پڑے گا اور ہم انٹرنیشنلی آئیسولیٹ ہوتے جائیں گے اور آج ہمیں وہ اسلامک کنٹریز ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ستر ہزار جانے دی ہیں ستر ہزار اور یہ ٹیررزم ہمارے ملک میں امریکہ کی طرف سے آیا ہے یہ افغانستان ہماری وہ گلتی تھی مگر ان اسلامک کنٹریز کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ کہاں کہاں پہ ٹیررزم نہیں ہے مگر وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ جلسے کے اندر کہتا ہے اسلامک ٹیررزم کو ہم مل کے ختم کریں گے موڈی کو کہہ رہا ہے موڈی سے تو ایکسپیکٹیشن تھی مگر اگر وہ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک سپر پاور جس کے ریلیشن سعودی کے ساتھ یو اے کے ساتھ تو وہ پارٹنر ہے تو ان کو بھی اجا کر کرنا چاہیے اس وقت اگر میری سوچ میں تو ہوتا میں تو پرائم نسٹر صاحب کو یہ کہوں گا کہ کل ہی سارے ملکوں کو ایک لیٹر لکھے کہ بھائی یہ جو لفظ لکھا ہے اس لفظوں کے اوپر وائسی کی طرف سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لیٹر جانا چاہیے کیونکہ آپ اتنی بڑی مسلم کمیونٹی ہے ساری کمیونٹی کو کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر اگر معمولی سی چیز ہوتی ہے تو ہم تو پتہ نہیں تو انہیں رسالت پتہ نہیں کہاں کہاں تک نکل جاتے ہیں مگر اس نے اگر اتنی بڑی بات کی ہے تو ہم نے سارے ملکوں کو بھی اس طریقے سے کٹھا کرنا چاہیے لیڈرشپ کی طرف جانا چاہیے کشمیر کے والے سے میں آج بھی کلیر ہوں کوئی سالسی ہمیں رہے لیے فائدے من نہیں بنے گا اگر کوئی بھی ہمارا سالسی بنا تو میں سمجھتا ہوں ہماری ہار ہوگی ہمارا جیت نہیں ہوگا کیونکہ ہر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھارت کے ساتھ چاہے چاہے بزنیس انٹریسٹ زیادہ ہے چاہے ان کا وارڈ بینک بھی ہر ملک کے اندر انڈیا کا زیادہ ہے آج ڈونلڈ ٹرمپ کو جتانے کے لیے انڈیا کے وارڈ بینک چاہیے یا پاکستان کے وارڈ بینک چاہیے دس گناہ زیادہ وارڈ بینک جو ہے وہ انڈیا کا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور ہمیں اب ڈیسیشن لینا پڑے گا آج کبھی سیپیک کے اوپر بات آ جاتی ہے کبھی چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن بنتے ہیں پھر وہ کئی بریک ہو جاتی ہے کبھی وہ میں اس چیز کے اوپر کلیر ہوں اور لودی صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور مجھے بھی اس بات کے اوپر سیکن کریں گے کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا تجربہ ہے کہ آدمی کی نیت صاف ہے نا تو پھر کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے میں تو امید رکھ رہا تھا کہ میرے پرائیم نیسٹر ابھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ یہ ضرور ابھی پریس کانفرنس میں بات کریں گے جب انہوں نے کہا کہ میں بھارت کے پرائیم نیسٹر نے جارت کی مطلب بہت بڑی تیزی کے ساتھ بات کی تو پرائیم نیسٹر صاحب کا یہ اگر کہہ بھی دیتے کہ ٹرم صاحب we have too much respect for you you are leading the super power but your words regarding their Islamic terrorism I think it is not right میں کہتا ہوں ابھی ابھی وہ excuse تو یہ ہمیں will چاہیے یہ ہمیں کہنا چاہیے تھا will چاہیے آپ کا point آ گیا لودی صاحب آپ سے طرف آنا چاہوں گی امریکی channel نے بھی کہہ دیا ہے آپ دیکھیں اگر وائسی نے نہیں کیا میں ایک لیٹر لکھوں گا میں ایک لیٹر لکھوں گا میں لیٹر لکھوں گا اور اس لیٹر کے ذریعے میں دیکھنا کہ ٹرم ٹویٹ کرے گا کہ میں نے یہ لفظ استعمال غلط کیا تھا کہ بھئی اسلام وہ ہے میسا کے مدینہ اگر پڑھیں آپ کی پیجنبار جس کو رب نے رہمتاللین جنگی بنایا تھا دکٹر رمیش کمار صاحب آپ نے تو ریکارڈ ہی کائم ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کی اجازت سے میں لودی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی لودی صاحب اب امریکی channel نے بھی کہہ دیا کہ امران خان ایک پڑھے ہوئے پڑھے لکھے وزیر آزم ہے ایجوکیٹڈ ہے جبکہ نریندر مودیک چائے والا ہے تو ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ تھے جن کو بڑے شکوک و شبات رہتے ہیں امران خان صاحب کے حوالے سے دشمنی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جی وہ کسی بھی جس کو مانتے نہیں ہیں تو جب انٹرنیشنل میڈیا تاک یہ بات ایکسپٹ کر لے تو میرے خیال سا ان کو بھی جو چیزیں پوزیٹیو ہیں ہمارے وزیر آزم وہ مان لینے نہیں چاہیے میں بدن پاکستان لوگوں کی بات کر رہی ہوں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو میری کافی عمر ہے میں نے بہت سارے وزیر آزم وزیر آزم ان کے صدور اور دیکھے ہیں یا تو ظلفکار علی بھٹو صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس طریقے سے بات چیت کر سکتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ مشرف صاحب کو دیکھا تھا اور اب ان کو دیکھا ہے باقی بہت سارے لوگ آئے کسی میں میرے خیال اس طریقے سے بات کرنے کی اہلیت شاید اور اگر ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہوں تو بات یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ کل میں نے بہت جارے بہت جارے قسم کی باتیں سنی اور میں وہیں بھی موجود یہ ٹرمپ کے الفاظ میں دورا رہا ہوں بہت جاریت والی باتیں میں نے سنی اور میں بھی وہاں موجود تھا اور بہت خطرناک اور جاریت والی مطلب یہ کہ ایک تو موڈی نے تو جو ہمیں ڈرانا تھا ٹرمپ نے بھی ہمیں بہت ڈرائیا اور بلکل رحمیج صاحب کی اس بات سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہیں پر بات کاٹ کے کہنا چاہیے تھا وزیراعظم کو کہ یہ جو آپ نے ٹررزم کو صرف اسلام کے ساتھ جوڑا ہے تو ان کو تین چار مسالیں دے کے بتانا چاہیے تھا کہ روز جو ہر دوسرے دن سکولوں میں فائرنگ ہو کے بیس بیس بچے اور پندرہ پندر لوگ مارے جاتے ہیں جو پیرس میں لوگ گاڑیاں اپنی چڑھا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کیا وہ سارے مسلمان ہیں اور ٹررزم کا کوئی مذہب ہوتا ہے ٹررزم تو ہر جگہ پایا جاتا ہے آجے لوگی صاحب سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں وہاں پہ ایک ایسا سمارٹ لیک پتہ کھیلا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم نے ایسے ٹررزم بھی دیکھیں جو بیلڈنگز میں جاتے ہیں وہاں جا کے کیا کچھ کرتے ہیں اور اینڈ میں کہہ دیا جاتے ہیں کہ بچارہ ذہنی مریض تھا یعنی ان کا ٹررز پکڑا جائے تو ذہنی مریض نکلتا ہے انتہائی زیادتی والی بات ہے جی تو پھر اگر وہ جو ہرٹنگٹن کی تھی کلیش آف سیولیزیشنز وہ پتہ نہیں سیولیزیشنز کا کلیش ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا لیکن اس کو پھر پرکٹیکل شیپ دے دی گئی ہے اور اگر آپ نے ہنری کسنجر کا وہ بات سنی ہو کہ اگر آپ کو جنگ کے ڈھول سنائی نہیں دے رہے تو آپ ضرور بہرے ہوں گے تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہے ایک سیولیزیشن کے خلاف اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ کن ملکوں کو تباہ کیا گیا جب میں ان کی گنتی کرتا ہوں لیبیا کو دیکھتا ہوں میں عراق کو دیکھتا ہوں میں یمن کو دیکھتا ہوں میں سیریا کو دیکھتا ہوں میں ایران کو دیکھتا ہوں میں وانستان کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کب تک خوش فہمی میں مبتلا رہوں کہ نہیں جی نہیں یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی خاص بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ویسے ہی پھانس گئے بچارے سارے ملک ایسے نہیں ہے میری بہن پورے ایک رمدہ کیا گیا اور جو رہ گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کوئی مفلوج کر دیا گیا ہے کیا ملک ہے آپ دیکھیں کہ جب بادشاہ بھی نہیں بول سکا جب ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب تو سات دن امن کا سات نہ دیں تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے اور اسی طریقے سے باقی جو تو ابھی جو ملک رہ گئے ہیں لے دے کے پاکستان ایج پر ہے پتہ نہیں کہ کتنا اس میں دمخم رہ گیا ہے اس کے بعد ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ترکی ہے اور کوئی اسلامی ملک بچا نہیں ہے اگر آپ مجھے کسی کا نام بتا دیں کہ جس میں کوئی دم رہ گیا تو یہ میں کیسے مان جاؤں کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ جو بیس کے بیس ملک جن کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے وہ سارے مسلمان تھے ادھر بائی چانس تو ایسے نہیں ہے یہ بقیاد اور میں یہ پھر دھراؤں گا کہ جنگ کا طبل بات چکا ہے آپ کی مرضی ہے کہ دشمن اپنی مرضی سے آپ کے اوپر جنگ مسلط کر جی تو جنگ کا طبل بات چکا ہے آپ نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دشمن اپنی مرضی سے ہمارے اوپر جنگ مسلط کرے یا ہم بھی اپنی مرضی سے کوئی کام کریں ٹھیک ہے جمونی میں آپ کے طرف آنا چاہتے ہیں مرضی کیوں نے ابحاد کی چانس کی بات کی جو جنگل ٹرم صاحب جو پتہ نہیں کون سے سٹیٹ و مائنڈ میں ہوتے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں وہ مرضی سے دیتے ہیں بعد میں یوٹن لیتے ہیں پھر کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اب دوبارہ بات کر رہے تھے کہ جی افغان مسئلے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اہم مسئلہ ہے تو بات چیت کرنے سے کس نے روکا ہے ہم تو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں بات چیت کے لئے پھر ساتھ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی ایک آدھے ٹویٹ آ جاتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ کیا خود کنفیوز ہے وہ جی بہت زیادہ کنفیوز ہے کیونکہ جو ان کی پالیسیز ہیں جو بھی فون پالیسیز ہیں افغانستان کی طرف سے ہو ایران کی طرف سے ہو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایران کے اوپر بدلہ لیں گے ان کے اوپر حملہ کریں گے پر پھر وہ مکر گئے انہوں نے جان بولٹن کو نکال دیا جو کہ کہتا تھا کہ افغان پیس ٹاکس چھوڑ دو ایران کے ساتھ لڑائی کرو انہوں نے ان کو بھی نکال دیا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ لڑنا چاہ رہے ہیں لیکن سب سے بڑی ہار ابھی ڈاللڈ ٹرمپ کے لیے یہ ہوئی ہے کہ جو ابھی اسرائیل میں الیکشن ہوا ہے اور ڈاللڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اور زیادہ فرستینی زمینوں کو اسرائیلی سٹیٹ کا حصہ ماننا شروع کر دیں گے تو جو نیتن یاہو ہے وہ اتنی بری طا سے شکست کا شکار ہوا ہے ابھی حالی میں جو اسرائیلی الیکشن ہوئے ہیں کہ اس میں صرف مطلب نیتن یاہو نہیں بلکہ ٹرمپ کی بھی بہت زیادہ ذلت ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ اگر آجائے موڈی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کراؤڈ اکٹھا کر دیا اب بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی اس سے موڈی جو اس سکت جاریت انہوں نے کیوئی ہے جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا رکھا ہے اس کی ویلیڈیشن ہو گئی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یوٹیوب کے اوپر کل کا بچہ آتا ہے اور وہ ویڈیو بلوگ بنا کر رات و رات سٹار بن جاتا ہے سوشل میڈیا کا وہ اکیلا بھی پچاس ہزار تو کیا وہ تو ساٹھ ہزار وہ تو ایک لاکھ لوگ کٹھے کر کے لا سکتے ہیں تو موڈی نے اگر پچاس ہزار لوگ کٹھے کر بھی دیئے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ یہ بھول گئے ہیں کہ اسی ہیوسٹن کے اندر ایک فیڈرل کوٹ میں موڈی خلاف کیس رگا ہو ہے امیت شاہ کے خلاف کیس رگا ہو ہے کچھ کشمیری جو ادھر امریکہ کے اندر رہائش ہیں انہوں نے وہ کیس کی ہیں کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکرے اس وقت میں سب کو کہہ رہا ہوں اور جو موڈی کے خلاف ابھی نارے لگے جی بالکل ایشو نائن وولیوم فائیو او ایچ سی ایچ آر کا پڑی جیئے ٹورچر کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو سالوں سے ان کی اپنے ٹانگیں اور بازو کاٹ انہی کا گوشت کھلایا جاتا ہے یہ درندے ہیں یہ درندر موڈی ہے تو اس طرح کے درندر کو اس طرح کے درندے کو برداشت کرنے کا ٹائم میرے خواہد سے ختم بات یہ کہ اس وقت موڈی کا بھارت بڑی اچھی بات کی ناریندر موڈی مورالی بینک رفت ہوں گے رامش کمار صاحب آپ کا لاسٹ کومنٹ چاہوں گی کیا کس حوالے سے آپ کا لاسٹ کومنٹ چاہوں گی موڈی سے ایکسپیکٹرشن پہلے ہی تھی کہ ناریندر موڈی کیا چاہتا ہے مگر ہمیں کبھی بھی دشمن کو کمزور بھی سمنان نہیں چاہیے دوسری چیز یہ کہ موڈی ملک سے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے اور آپ آج اگر یہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ پچاس دن گزر چکے ہیں تھوڑا اور وقت گزرے گا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ وہاں پہ جب انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی لوگ انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی بزنس شروع ہو جائے گا تو پھر یہ سلو سلو یہ بات جو ہے وہ بھول جائیں گے اس سے اچھا یہ ہے کہ ہمیں آج اپنی کسی حالت میں ہمیں اس کو جاریت نہیں کہنا چاہیے مگر پچاس دن سے کرفیو لگا ہوا ہے اور ڈرونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ نہیں کہتا ہے جو سپر پاور ہے جو یہ بڑے بڑے ہیومن رائٹ ایکٹیوست ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو وہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ دنیا کے لیے بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ بھئی ہر ایک بندے کو خدا کی طرف مو دکھانا ہے تو ہمیں اپنے اب مضبوط دوست بنانے چاہیے دشمنی بھلی ہم کسی کے ساتھ نہیں رکھیں مگر ان کو اپنے دوست کی بنانے کے چکر میں ہم جو ہمارے اپنے دوست ہیں ان کو دوستوں کو ہم دور نہیں کر دیں اس کو نہیں گوا دیں تو اس ورے سے جو ہمارے مضبوط دوست ہیں اس کو ہم بنائیں باقی ہم دشمنی کو چھوڑیں مگر ہم اور ان کو جو نا دوسری صف میں رکھیں مگر کم سے کم ہمیں کھتے کے حوالے سے ایران ہے ٹرکی ہے چائنہ ہے رشیہ ہے یہ جو ہمارے پہلے آزمائے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کی طرف تھوڑا سا لڑا کرنا چاہیے اور اگر ہم پھر دوبارہ سپر پاور کی طرف اگر نظر ڈالتے جائیں گے تو انہوں نے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کس طریقے سے کیا آج بھی سعودی اور یوے ہی کا جو ہے وہ کیا ہے وہ تو وہاں پہ انویسپنٹ کر رہے ہیں ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مجھے کلوزنگ کا کہا جارہے ڈاکٹر رمیش کمار اور جنرل خالد نائم خالد لولی صاحب آپ کا بھی اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے